اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا ایسا خوال ہے ہچین نیوز میں میں آپ کا حصہ محمد عزاردین آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کے جانے میں آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے ہچین نیوز میں ناظرین آئیے دیکھتے ہیں آج کے چند اہم خبریں کچھ ہی منٹوں میں وزیراعظم نریت رمودی نے گیتا بین رابڑی کا گایا ہوا بھکتی بھجن شریرام گھر آئے کو سوشل میڈیا پر شیئر کیا مولک مہتا نے اپنی محصفے سے بھجن کو سجایا اور نغمہ نگار سنیتا جوشی پانڈیا نے اسے تیار کیا وزیراعظم نے اپنی سوشل میڈیا ایکس پوسٹ میں کہا کہ آیتیاں میں شریرام کے عظیم الشان مندر میں رام لیلا کی آمد کا انتظار ختم ہونے والا ہے ملک بھر میں میرے پریوار جنرال نکیب نوران پتشٹا کا بے سبری سے انتظار ہے ان کے استعوال کے لیے گیتا بین رابڑی کا یہ بھجن بہت جذباتی ہے وائی ایس شرملا نے ہفتے کو تلنگانا کے سی ایم ریونت رڈی سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات کی میٹنگ کے دوران انہوں نے اپنے بیٹے راجہ رڈی کی شادی کے لیے دعوت دی شادی سترہ فپروری کو ہونے والی ہے جہاں وہ اٹلوری پریہ کے ساتھ شادی کے بندھن میں بند جائیں گے خائب نے ذکر بات یہ ہے کہ وائی ایس سار تلنگانا پارٹی کے بارڈی وائی ایس شرملا نے حال ہی میں کانگریس پارٹی میں شمولیت افتیار کر کے سرخیوں میں جگہ بنائی پارٹی میں ان کی باخاہدہ شمولیت نئی دہلی میں راہل گاندی اور ملک رجن کھرگے کی موجود کی میں ہوئی سابق وزی ٹی حریش راؤ نے ہفتے کے روز کہا کہ پیاریس کے صدر اور سابق چیف میسٹر کی چندر شکھرہ و بہت جل دوئیوں کے درمیان ہوں گے پیلنگانا بھون میں آنے والے پارلیمان انتخابات کے لیے پیدہ پلی لوگ سبا حلقے کے ایک تیاری کے جلاس میں پارٹی بہتداروں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چندر شکھرہ و اپنی سرجری کے بعد سہتیاب ہو رہے ہیں اور بہت جل اچھی زہد کے ساتھ دوبارہ حرکت میں آئیں گے انہوں نے بتایا کہ چندر شکھرہ و فیپروری سے تلنگانا بھون میں خود کو عوام کے لیے دستیاب رہیں گے حریش راؤ نے کہا کہ وہ ازلا کا بھی دورہ کریں گے حیدرباد میں فارمل آئی ریس کی منسوخی کے پیشے نظر اپوزیشن بیاریس کے کارمزار صدر تاریخ رامارو نے اسے حکمرہ جماعت انگریس کی جانب سے لیا گیا خراب اور ایچھے کی طرف لیا گیا ختم خرار دیا ریاستی حکومت نے گزشتہ مارڈ ڈسکونٹ اسکیم کے اعلان کے بعد ٹرافک چالان کے ذریعے پچیتر کروڑ روپے کمائے ریاست بھر میں زیر التواق کو 3.59 کروڑ چالان میں سے اب تک 25 لاکھ چالان کلیر کیے گئے ریاستی حکومت نے 26 ڈسمبر کو 8 اسی بسوں کے لیے 90 فیصد 2 اور 3 پیئے گاڑیوں کے لیے 80 فیصد اور دیگر زمرے کی گاڑیوں کے لیے 60 فیصد کی ریایت کا اعلان کرتے ہوئے احکامات جاری کیے تھے یہ اسکیم 10 جنوری تک جاری رہے گی ایڈیشنل کمیشنر ٹرافک پی ویشو پرساد نے کہا کہ لوگوں کو موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور چالان ادا کرنا چاہیے جب آپ اپنا ارادہ کر چکے ہیں تو آخری لمحے کا انتظار نہ کریں براہ کرم اپنی ادائیگی کریں انہوں نے کہا کہ ہیدراباد میں کل 88 لاکھ زیر ارتوا چالانوں رجا پالانا پبلک آؤٹریٹ پروگراموں میں 6 گارنٹی اقدامات کے تحت پر آہ راست فواعد حاصل کرنے کے لیے درخواستیں جمع کرنے کے آخری تاریخ 6 جنوری 2023 کو ختم ہوئی رجا پالانا آؤٹریٹ پروگراموں کے ایک حصے کے طور پر ریاستی حکومت نے جہجرمسی حدود میں 150 وارڈوں میں خصوصی کانٹر خائم کیے تھے اب تک ریاست بھر میں مختلف کانٹر پر اہدداروں کو ایک کروڑ سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئی ہیں صرف جمع کو ہی ریاست بھر میں مقررہ مراکس پر 21,52,188 درخواستیں جمع کی گئی ان میں سے 4,53,100 درخواستیں نئے راشنکار سے مطالق تھی اور باقی دیگر اشیاء سے مطالق تھی ذرائع کے مطابق جہجرمسی حدود میں 40 لاکھ سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئی ہیں ان میں سے 10 لاکھ درخواستیں کام کرنے والے پیشاور افراد کی تھی جبکہ باقی 30 لاکھ اب ہے حسطم فام بی جے پی کے قومی نائم صدر ڈی کے ارونہ نے آج حدراباد کے جاستی بی جے پی دفتر میں ایک پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس خدا کرتے ہوئے ڈی کے ارونہ نے بی آر ایس اور کانگریس میں ساز باس کا الزام آئیت کیا ڈی کے ارونہ نے کہا کہ سابق بی آر ایس حکومت کالش ورم ٹروجٹ کے نام پر کرون روپیہ کی بد انوانی کی ہے ڈی کے ارونہ نے کہا کہ رنہ حیطہ پروجیکٹ کا نام اور ڈیزائن تبدیل کر کے سرکاری خزانے کے کرون روپیہ ہڑپ لینے کا کیسی آر پر الزام آئیت کیا اور موجودہ وزیرعالہ ریون تریڈی پر کیسی آر کو بچانے کا الزام لگایا آل انڈیا یونائٹیڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے صدر اور لوگ سبا ممبر پارلیمنٹ بدر الدین اجمل نے ہوتا پردیش کے آئیتیا میں رام بندر کے افتتہ سے پہلے مسلمانوں کو اہم مشورہ دیا ہے انہوں نے تمام مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ 20 سے 25 جنوری تک اپنے گھروں میں رہیں انہوں نے بی جے پی کو سماج کا سب سے بڑا دشمن بھی خرار دیا بدر الدین اجمل نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ اس ماہ کی آخر میں آئیتیا میں رام بندر کی افتتہی تخریب کے دوران سفر کرنے سے گریز کریں تاکہ کسی بھی ناکھلگوار واقع سے بچا جا سکے بدر الدین اجمل نے کہا کہ مسلمانوں کو جنوری کے آخر تک اس سفر سے گریز کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ رام جنم بھومی پر رام لیلا کے مجسمی کی جگہ کو پوری دنیا دیکھیں گے لاکھوں لوگ بسوں ٹرینوں ہوائی جہازوں وغیرہ میں سفر کریں گے اجمل نے آسان کے بار پیٹا میں ایک استعمال سے قدر کرتے ہوئے یہ مشورہ دیا انہوں نے بی جے پی کو مسلمانوں کی سب سے بڑی دشمن خرار دیا جو ان کی جان ایمان مساجد اور اسلامی خوانین کے دشمن ہیں انہوں نے کہا کہ وہ یہ اپیل اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کر رہے ہیں کہ آیودیا میں مسجد انہ دھام کے واقعات کا یادہ نہ ہو آندر پردیش حکومت نے ایک لاہ گیارہ ہزار تین سو اکیس نئے راشن کارڈ کو منظوری دی ہے چیف نیسٹر وائز جنگن مہنڈی نے جمعہ سے نئے کارڈوں کی تخصیم کا آغاز کیا نئے راشن کارڈ کے ساتھ حکومت نے ایک اشاریہ سترہ لاکھ لوگوں کو نئے پنشن بھی دیے ہیں اس کے علاوہ حکومت نے چھ ہزار تین سو چودہ لوگوں کو ہلک کارڈ اور چوندیس ہزار لوگوں کو پھروں کے پٹے جات بھی دیے ہیں بعض رہے کے وائی ایس سار سی پی حکومت برسر اقتدار آنے کے بعد کئی فلاحی اسکی میں روپے عمل لارہی ہے اس سے سینکڑ افراد استفادہ کر رہے ہیں نام حکومت ان لوگوں کے لئے سال میں دو بار خصوصی پروگرام منفض کرتی ہے جو کسی ٹکنیکی یا دیگر وجوہات کی وجہ سے پھلاحی فوائد حاصل نہیں کر سکے جن لوگوں کو پھلاحی اسکی میں جنوری جون کے درمیان فراہم نہیں کی گئی انہیں ایک اور موقع دیا جاتا ہے اور انہیں جون جولائی کے دوران اسکی میں فراہم کی جاتی ہے اس کے علاوہ جو لوگ فلاحی اسکی میں جولائی سے دسمبر کے درمیان استفادہ نہیں کر سکتے انہیں ایک اور موقع دیا جاتا ہے اور دسمبر جنوری میں مدد فراہم کی جاتی ہے اس پروگرام کے تحت چیف نیسٹر جگن مہنرڈی نے جمعہ کو 68,990 استفادہ کنندگان میں 79.76 کروڑ روپے قیمتہ تخصیم کی ایک بٹن کلک پر رخم براہ راست استفادہ کنندگان کے خاتوں میں جمع کر دی جاتی ہے ان سب ہی کو مختلف وجوہات کی بینہ جولائی اور ڈسمبر کے درمیان روپے عمل لائی گئی فلاحی اسکی میں نہیں مل پائی تھی تہاں وہ فلاحی اسکی میں سے مستفد ہوئے ہیں کیونکہ انہیں ایک بار پھر گاؤں اور وارڈ سیکریٹریٹ میں درخواست دینے کا موقع دیا گیا ہے جاست کناٹک کے چھے ہندو یادریوں کا ایک وقت جو سپری مالا مندر کے ترشن کو جا رہے تھے جنگلی جانوروں کے خطرے کے پیش نظر انہیں مسجد میں رکنے کی سہولت پرہم کی گئی کورا گاؤں زلے کے ویراج پیٹ تعلقے کے آر تھرہ گاؤں کے جامعہ مسجد اور مدرسے سے وہاں یادریوں کو رکنے کی اجازت دی گئی پیل گاؤں زلے کے گاؤں کے ہندو یادریوں نے جو بائی پر سپری مالا کیا یادری کے لیے نکلے تھے گھنے جنگلہ سے گھیر ایترہ گاؤں پہنچنے انہیں جنگلی جانوروں کا خاص طور پر ہاتھیوں کی حملے کا خطرہ معلوم ہوا خریبے مسجد دکھنے کے بعد انہوں نے وہاں رکنے کی اجازت دینے کی خواہش کی مسجد کے کمیٹی کے صدر اور دیگر ذمہ داروں نے ان کے لیے رضا مندی ظاہر کی مسجد کے صدر عثمان اور خطیب امروطین انوری نے ان بھکتوں کے لیے مسجد میں تمام ضروری انتظامات کیے کملے شگوری بھی میاں شیوانند گنگا تھر اور صدر سناٹی کو مسجد کے ہاتھے میں عبادت کرنے کی اجازت تھی یادریوں نے مسجد میں صبح تک خیام کے اور مسجد کے ذمہ داروں سے اظہار تشکر کرنے کے بعد صبح وہاں سے روانہ ہوئے عثمان نے کہا کہ اس علاقے میں رات کے وقت ہیاتھیوں کے حملے کا خطرہ رہتا ہے جو بھی اس راستے سے گزرے گا وہ مسجد میں رہ سکتا ہے اور ہم تمام سہولیات فراہم کریں گے کسی بھی تعلق کسی بھی مذہب سے کوئی نہ ہو تو تمام کا معبود ایک ہے ملحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن کو بھی دبالیں تاکہ ہماری مزید اور بھی اپ ڈیٹس آپ تک پہلے ملیں